بسلام علیکم عزیز طلبہ آج کا لیکچر کنزیومر بیہیوئر بی بی اے فورت کلاس کی انلائن سیشن کا دوسرا لیکچر ہے اور آج کی لیکچر کا موضوع ہے بزنس بائنگ پروسس اور اس عنوان کی تفصیل میں تین مزید ٹپکم پڑھیں جن کی تفصیل یہ ہے میننگ آف ارگنیزیشنل بائنگ ڈیفرنس بیٹوین کنزیومر بائنگ یا بزنس بائنگ ارگنیزیشنل بائنگ پروسس میننگ آف ارگنیزیشنل بائنگ is the decision making process by which formal organization establish the need for purchase product and services and identify, evaluate and choose among alternative brand and suppliers ارگنیزیشنل بائنگ بنیادی طور پر کروباری مقصد کے لیے purchases کو کہتے ہیں وہ تمام purchases جو ریسے پرپس کے لیے ہوں اس کو ارگنیزیشنل بائنگ کہا جاتا ہے دیفرنس بیٹوین کنزیومر بائنگ اور ارگنیزیشنل بائنگ کنزیومر بائنگ اور ارگنیزیشنل بائنگ کے درمیان مین فرق کیا ہے کنزیومر بائنگ is we are the final کنزیومر buys goods and services for personal consumption while ارگنیزیشنل بائنگ پرچیز goods and services to produce another good with the intention of reselling it کنزیومر بائنگ کنزیومر بائنگ جو ہے کنزیومر بائنگ پرپس کے لیے ہوتی ہے اور ذاتی استعمال کیلئے ہوتی ہے کوئی کسٹومر اگر کوئی چیز پرچیز کرتا ہے تو ان کی intention یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو استعمال کروں گا جبکہ ارگنیزیشنل بائنگ کے اندر پرچیزر جو ہے اس کی intention یہ ہوتی ہے کہ اس کو میں استعمال نہیں کروں گا بلکہ ان اس کو resell پرپس کے لیے استعمال کریں گے بیزنس پرپس کے لیے استعمال کریں گے ارگنیزیشنل بائنگ پراسس یہ اچولی آٹھ سٹپ پہ مشتمل پراسس ہے جو شروع ہوتی ہے پراہ پرام رکنیشن سے سیکنڈ پوائنٹ is نیٹ ڈسکرپشن دن پرڈکٹ سپیسیفکیشن دن سپلایر سرچ دن سپلایر پراڈکٹ سویلیسی اٹیشن سپلایر سیلیکشن پرڈکٹ سپیسیفکیشن اور پرڈکٹ ریویو یہ آٹھ سٹپ پہ مشتمل پراسس ہے کمپلیٹ پراسس ہے جو شروع ہوتی ہے پرابلم میکنیشن سے پرابلم میکنیشن ہے پرابلم سٹارٹ یعنی پرسن ریکنائز پرابلم آر نیٹ اس کے رائٹر کا مقصد یہ ہے کہ بائی اپ اس وقت اپنی سٹارٹ لیتا ہے خریداری کیلئے شروعات شروع کرتا ہے جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کسی چیز کی جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لیے وہ پرابلم کو ایڈنٹیفائیب کرتے ہیں پرابلم جب ایڈنٹیفائیب ہو جائے تو اس کے بعد جرنال نیٹ ڈسکیپشن فائنلائز ہوتے ہیں رائٹ کرسکرائبیسٹیک terme اور ایڈی افٹ آئیٹم پرابیٹ پیارٹ کے حوالے سے ان کی کوائلیٹی اور آئیٹم کے حوالے سے ان کی ڈیٹیل رائٹ ہوتی ہے کاغس کرسکار ٹیم اور اس پرابیٹ کی بہتا ہوتی ہے ان کی پایداری قیمت اور میلی بے اور مینาย ا六itte صورتی اور علی 병ر اگر ایساریwww اگر صورتی اگر صورتی مiyلوک اپنی برد سال with the help of engineering team cost reduction is the important issue in this product specification that's why the team carefully redesign, standardize or adopt less costly method and decide the best characteristic of the product product specification engineering team expert team product ki specification ko final karte hai product ki specification ye hai deux do forts oil product ki quality ke se ti qui que se qu into qu into qu intoаж aquilo decisa guys the old ones epない design سپلائیر زیادہ ہوتے ہیں آٹھ ہوتے ہیں دس ہوتے ہیں بیس پچاس پی ہو سکتے ہیں ان کو ان فارم کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ہمیں سپلائی کر سکتے ہو تو ہمیں پروپوزل بیج دو لہذا ہم سرچنگ شروع کرتے ہیں کہ کتنے سپلائیرز ہیں سپلائیرز ہیں تو سپلائیرز جب دس ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان دس لوگوں سے پروپوزل بانگتے ہیں تو پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ پروپوزل سولیسیٹیشن شروع کر دیں پروپوزل سولیسیٹیشن یہ ہے کہ پروپوزل وہ ہمیں لکھتے ہیں کہ اسی پرائیس پہ یہ کوالیٹی ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں پھر ہم فینلائیز کرتے ہیں ان کی پروپوزل کی بنیاد پر کہ کس بندے سے کس تکندار سے کس کمی سے ہمیں پرچیس کرنا چاہیے پروپوزل سولیسیٹیشن کے بعد ہم پھر سپلائیرز کو فینلائیز کرتے ہیں اگر دس سپلائیرز ہیں تو دس میں سے ایک کو فینلائیز گئے جاتا ہے یا دو کو فینلائیز کرتے ہیں اور ہم پرچیس کر لیتے ہیں اور اسی طرح ایک آرڈر روٹین سپیسیفیکیشن کی ذریعے ایک فارم کی ذریعے جو آرڈی پرنٹڈ فارم ہوتی ہے اور اس کے اندر ہر ایک چیز ڈیٹیل کے اندر موجود ہوتی ہے کہ یہ قوائلٹی یہ قوانٹیٹی اسی پرائیس پہ ڈیلیوئی کے لیے کیا کانڈیشن سو ہوں گے اور ایڈنگ پالیسی کے اور گارنٹی اور گارنٹی مینٹیلینس ریپیر اپریٹنگ کاسٹ یہ سب کچھ اس کے اندر لکے ہوتے ہیں اس کو فیل آؤٹ کر کے ہم کو آرڈر کیا جاتا ہے جب ہم آرڈر کرتے ہیں تو ایک سپلائر جو ہم نے فینلائز کیا ہوتا ہے ان کو ہی فارم مل جاتی ہے اور وہ ہمیں پرائی میٹیلی سپلائی کیا کرتا ہے اور اسی طرح پرفامیس ریوی ہم پھر چیک کرتے ہیں کہ جی اس بندے سے جو ہم نے پرچیز کی کیا بوسی سٹینڈر کے مطابق ہے جو ہونی چاہیے ہیں اگر ہم سٹسفائیڈ ہوتے ہیں تو پرفامیس ریوی میں لکھتے ہیں کہ اس کمیس سے یا اس بنداز سے ہم نے رائی میٹیلی پر چیز کی اور ہم مطابق ہے اگر نہیں ہے تو بھی ہم لکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ آج کا لیکچر افتتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ ایک نئے درسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ تالہ آب کھامیانا سے اللہ بیس